نمشکار دوستو تہتر بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میوزیکل ریشیو اوفیشیل چینل میں تو میں ایک اور نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ چکا ہوں تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بند ٹو ایٹ مطلب ایک سے آٹھ تک میں آپ کو پلٹے بتاؤں گا ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں جو میں نے پچھلی ویڈیو پلٹے بتایا ہوں گے آپ نے ریاست کر لے ہوں گے آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی اور میں جو بند ٹو ایٹ پلٹے بتانے والا ہوں یہ بھی بگنرز کے لیے ہیں اور کافی فائدے بند ہیں اس سے آپ کے ہاتھ میں اسٹیبلیٹی آئے گی اور آپ کا ہاتھ میں مطلب کوڈینیشن اچھا بنے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں کیونکہ آپ کے ایک ایک سبسکرائب سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سبسپہلے بات کرتے ہیں اپنے بنجو کی یہ میرے ہے کتیس بٹنوں کو بنجو جیسے جو میں ہر بار بتاتا ہوں تو اور میں نے اپنے جو مین تار ہے اس کو بی نوٹ سے ملا کر رکھا ہے تو اس میرے بنجو کی ساتھ بھی بٹن اس کا ساونے گی ایک دو تین چار پانچے سات ساونے گی مطلب یہ میرا ایپ شار کو ایپ شار بنے گی یعنی تیسری کالی ہارمونیم کے حساب سے ٹھیک ہے تو بینہ دیری کی پلٹے شروع کرتے ہیں پلٹے بتاتے ہیں وہ بھی آپ پریکٹس کریں تو آئیے دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا پلٹا ہے بیسک پلٹا ہے سا رے گاما پادا نیسا دیکھئے بجانہ کیسے پہلی فنگر سے آپ کو سا رے گاما پادا سا نیسا پانا دا رے سا یہ ہمارا پہلا بیسک پلٹا ہے آپ کو پلٹا میں الٹرنیٹ مالنا ہے ڈاؤن آپ 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 کو ایک طرف نہیں مارنا اور نہ آپ کو رکنا ٹھیک ہے دیکھئے کیسے جو ہمارا بیسک پلٹا جب آپ اس پر پریکٹس کر لیں گے تو یہ کیسے سنائی دیتا دیکھئے یہ ہوا ہمارا پہلا پلٹا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے پلٹے کی دوسرا پلٹا ہے ساسا رے رے گاگا ماما پاپا دھادھا نینی ساسا ہاں اور جو میں بتا رہا ہوں یہ سارا سودھ سورو میں ہے یعنی بلاول راگ میں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی دوسرے راگ میں بجانا چاہیں تو بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے نوٹیشنس وہ ہی رہے گے ٹھیک ہے تو دوسرا پلٹا ہے ساسا رے رے گاگا ماما پاپا دھادہ نینی ساسا ساسا نینی دھادہ پاپا ماما گاگا رے رے ساسا مطلب ایک سور دو بار پہ لے ہوگا ٹھیک ہے جیسا کی پہلا ساسا آپ کو جی مطلب سور کو دو بار پریس نہیں کرنا آپ کو جی جو پلٹا میں اس کو دو بار مارنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے ساسا مطلب میری انگلی ادھاری رکھی ہے اور میں نے پلٹا کو دو بار مارا یعنی پک کو ٹھیک ہے اس کو پلٹا بھی بولتے ہیں پتی بھی بولتے ہیں پک بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے ساسا رے رے پھر سے دیکھئے اس کارو ساسا رے رے دادا راما پھر آپ کو کبرا ہاتھ اٹھا کر رکھنا ہے پاپر پاپا دادا میری ساسا پھر اس کارو ساسا میری دادا مانا دادا رے رے ساسا دیکھئے پھر سے یہ ہو گئے ہمارا دوسرا پلٹا بات کرتے ہیں تیسرے پلٹے کی تیسرا پلٹا ہے ایک سور کو ہم تین وار بجائیں گے ساسا رے 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 گا 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 ما ما پا 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 دادا نی 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 ساسا دیکھئے پلٹرم کو آپ کو تین بار مارنا ٹھیک ہے اس ٹروک پہ دیکھئے ساسا ٹھیک ہے ساسا پھر نیچے سے اوپر جاگا باپس رے 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 ٹھیک ہے اور آپ کا پلٹرم ادھر آجا تو آپ کو باپس اوپر لے کے نہیں جانا بلکہ ادھر سے ہی مارتے ہوئے لے جانا ٹھیک ہے ادھر سے ہی اک کرنا ٹھیک ہے دیکھئے تین بار ہے یہ والا پلٹا ایک سوار کو تین بار با جانا دیکھئے ساسا رے 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 دہ 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 پھرے اب رو ساسا نی 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 دہ دہ پہ پہ مہ bean دہ دہ رے رے ساسا یہ ہو گیا ہے تیسرا پلٹہ اب بات کرتے ہیں چوتھے پلٹے کی چوتھے پلٹے میں آپ کو ایک سور کو چار بار بجانا ہے یعنی کہ ایک سور پر چار بار آپ کو پلیکٹرم مارنی ہے تو دیکھتے ہیں پہلا ہے سا 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 رے 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 گا 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 ما 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 پا 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 دا 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 نينینینینینزا سا 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 رے سی کا اب رو دا دیکھئے اب آپ کو اس کو پریکٹس کر لیں گے دیکھئے کیسا ہوگے گا یہ ہوگا ہمارا چوتھا پلٹا اب بات کرتے ہیں پانچ پلٹے کی تو پانچ پلٹے میں آپ کو ایک سور کو پانچ بار بجانا ہے مطلب ایک سور پر پانچ بار آپ کو کلیکٹر مارنے دیکھئے پہلے میں آپ کو سلوم بجاتا ہوں یہ اس کا رو گیا اب اس کا برو کریں گے پھر سے دیکھئے یہ ہوگا ہمارا چوتھا پلٹے کی تو چھٹے پلٹے میں آپ کو ایک سور پر چھے بار پلیکٹر مارنے یعنی ایک سور کو چھے بار پلے کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے سلوم دیکھئے سا 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 اب اس کا برو دیکھیں گے اب جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو تھوڑا میں سپیڈوں میں بجاتے دکھاتا ہوں یہ ہوگا ہمارا چھٹا پلٹے آپ بات کرتے ہیں ساتھوے پلٹے کی تو ساتھوے پلٹے میں آپ کو ایک سور کو سات بار پلے کرنا ٹھیک ہے ایک سور پر سات بار پلیکٹرم مارنے ٹھیک ہے اس سا ہوگا کہ آپ کا جو پلیکٹرم ساڈ ہے آپ کے پتی ساڈ یہ مجبوط ہوگا کیونکہ یہی گانے کی کٹنگ کرتا آپ کا جو گانہ سڑی لبجے گا یہ اسی طرف سے بڑے گا ٹھیک ہے اب ایک سور کو سات بار بجائیں گے سات میں پلٹے میں دیکھئے اب سات میں میرے رائٹ ہینڈ کو بھی دیکھتے چلیے یہ ہوگیا ہمارا سات بار پلٹہ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آٹھوے پلٹے کی آٹھوے پلٹے میں آپ کو ایک سور کو آٹھ بار بجائنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے پہلے سلو میں اب اس کا برو دیکھئے اب اس کو جب تھوڑی سپیڈ میں بجائیں گے تو دیکھیں کہیں سبجھے گا یہ تھا ہمارا آٹھ بار پلٹہ تو اس طرح ہمارا آٹھ بار پلٹے کمپلٹ کر لیے ٹھیک ہے آپ پہلے سلو میں پریکٹس کریں جب آپ کی پریکٹس ہو جائے تو آپ دیرے دیلی سپیڈ بڑھا ہے آپ میٹرونوں میں اپتا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی لہ مجبوط ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کسی سونگ یا بھجن کا ٹیٹوریل چاہیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا کر دوں گا بنی رائے اینڈ تک دھنیواد دیکھنے کے لیے ویڈیو لائک کریں اور جو بھی بینجو سیکھ رہے ان تک یہ ویڈیو شیئر کریں ایسی میں اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا دھنیواد